السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال جالیں جی ٹھیک تھا کہ سب لوگ کسی طبیعتیں ہیں کیسے مزاج ہیں اور کیا چل رہا ہے کل کیا پڑھا تھا اور آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں تھوڑا سا کل والا پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور مجھے بتا دیں کہ کل آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کی ٹھیک سے سمجھ آگئی ہے یا اس کو پریکٹس کر کے آپ نے خود سے ٹرائے کر کے دیکھا ہے اور اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو آپ لوگ بتا دیں تاکہ اس کو ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مالکوہ السلام مالکوہ السلام اگر کسی نے کیا ہے کوئی آرٹیکل فارمیٹ کر کے چیک کیا ہے خود سے تو آپ لوگ بھی دکھا سکتے ہیں مجھے منارک پلگین یوز کرنا بتا دیں منارک کا ایک پلگین ہے بس اس کی کسٹمائزیشن کرنی ہے آپ نے اس کو صرف یہ ہے کہ وہ بتانی ہوتی ہیں پلیسز کے آپ کہاں کہاں پہ ان آئیکنز کو شو کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ شو کروانا ہے پوست پیج پہ شو کروانا ہے یعنی بلوگ پہ تو وہ ان ان پلیسز کے اوپر آپ نے صرف چیک کر دینا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اس کا جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا اب آپ لوگوں کو ویسے مسئلہ آنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک چیز ہوتی ہے اب جیسے میں جاننا چاہتا ہوں کہ منارک پلگین جو ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو منارک پلگین ورڈپریس ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے ڈاکومنٹیشن لکھیں گے نا تو اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے ساری کے ساری وہ آج ہے یہ الگنٹ ٹیمز کے اوپر فار سیل ہے منارک کا پلگین تو اس کی انہوں نے ایچ اینڈ ایوری تنگ یہ دیکھیں ٹوٹوریل یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں بیسکس کے یہ سوشل شیرنگ کے ہیں سوشل فالو کے ہیں کیا کیا کر سکتا ہے وہ منارک کا جو پلگین ہے یہاں پہ یہ اس کی پرائسنگ دی ہوئی ہے تو ڈاکومنٹیشن کے اندر جا کے آپ لوگ دیکھ ل دے دوں گا اس کو لگا کے آپ لوگ یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی اپنی سائٹس کے اوپر اور اس کے ذریعے آپ لوگ جو ہیں وہ آپ جیسے اس کی جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کونٹنٹ جو ہے وہ چاہے بلاغ کا ہو چاہے کسی افیلیٹ سائٹ کا ہو تو آپ نے جب اس کو شیر کرنا ہوتا ہے ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں سجاد ڈیویلپر ڈاٹ کام چلیں جی چیک کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں سجاد تھا اچھے یہ ان کی ہے جی وہ مین ویب سائٹ سلیش ڈبلیو پی میں انہوں نے کام کیا ہے پھر اس کی آگے ایک چلیں سلیش ڈبلیو پی پہ دیکھتے ہیں کیا ہے مین ویب سائٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے اور یہ اس کا ہوم پیج ڈیزائن کیا ہے ویڈی گوڈ اچھا ہے تھوڑی سی ایپروومنٹ کی ضرورت ہے الیکٹرونکس پہ چلتے ہیں جی الیکٹرونکس میں کیا ہے ڈا بیسٹ ویڈیو ڈور بیل رنگز ہوں تو یہ آپ نے جو ہے وہ پکچرز لگائیں گے ویڈی گوڈ ویڈی گوڈ ٹھیک ہے صرف سکائی کی ہی پکچرز یوز کر لی ہیں اور بیک اینڈ پہ امازون کی لنکس بھی لگا دیا ہے بہترین یہ خود سے ڈیزائن کیا ہے اپنے یہ جو بٹن ہے ہاں ہاں اچھا جو سموکھولچل ڈاٹ کوئی ڈاٹ یوکے اجاز اچھا کام کیا ہے آج انچالا اور زیادہ سیکھنے کو ملے گا آج جو ہم جیس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ دفعہ آپ لوگ اس کو ایوٹلائز کرو گے ہومنٹ کیچن میں چلتے ہیں جیس کے یہ ڈیپل کی کوپی ہے آئرننگ بوڈز میں کیا ہے اچھا جی چیلنگ واپس آتے ہیں پوسٹ آپ نے فارمیٹ کی ہے دیکھ رہا مطلب کسی پوسٹ کے اندر کانٹنٹ ڈالیں وہ صرف الحال تو گوگل سے لیے چیلنگ ٹھیک ہے گوڈ ٹاپ نائن بیسٹ والا آرٹیکل ہے فرسٹ ہی چیلنگ ہی دیکھ لیتے ہیں ٹاپ نائن بیسٹ ہاٹ پلیٹس ٹو پائے واہ کیا بات انڈیویلپر بن گئے بھی آپ لوگ تو ماشاءاللہ اچھا جی آپ نے سیمپل آئی ٹھنک سو اسی آرٹیکل کو جو ہے وہ ایلیمنٹر سے جو ہے ڈیزائن کر لیا کسی اور آرٹیکل پر چلتا ہوں اس کی ڈیزائننگ ایسی نہیں ہے تو آج جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کام ہے اب جیسے دیکھو میں اس آرٹیکل کو کھول رہا ہوں اور اس آرٹیکل کو کھول رہا ہوں ٹھیک ہے دونوں کو کھول لیا چیک کر لیا اس کا جو فارمٹ ہے کچھ اچھا ہے کہ یہاں پہ باڈی ہے پھر وہ اس کی فیچرڈ امیج آ رہی ہے ٹائٹل ہے یہاں پہ سائیڈ بار بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور ٹیبل شیبل جو بھی بنا ہوا ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں ہم لیکن یہاں پہ اس کا فارمٹ کچھ ایسا ہے کہ یہ ٹائٹل ہی پورے بیج پہ آ رہا ہے سائیڈ بار نام کی کوئی چیز نہیں ہے فیچرڈ امیج کا کوئی سیکشن نہیں ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس بھی آرٹیکل کو اپنے اوپن کروں سب کا ڈیزائن ایک جیسا ہو سب کی لک اڈ فیل ایک جیسی ہو سمیٹری ہو میری ویب سائٹ کے اندر یہ نا اوکے ایک آرٹیکل مشرق جا رہا ہے دوسرا مغرب جا رہا ہے اب کیا اس کے لیے مجھے ہر ایک آرٹیکل کو ایلیمنٹر سے ایڈٹ کرنا پڑے گا اب کیا ہر ایک آرٹیکل کو میں ڈیزائن کروں گا ایلیمنٹر سے بلکل بھی نہیں میں کیا کروں گا ایک ٹیمپلیٹ بناوں گا ٹھیک ہے اور اس ٹیمپلیٹ کو میں سیٹ کر دوں گا کہ میری ویب سائٹ کی جتنی بھی پوسٹ ہوں گی ان کا ٹیمپلیٹ یہ ہوا گرے گا اس کے علاوہ کوئی اور ٹیمپلیٹ کے اندر آپ لوگ پکچر کو شونی کروائیں گے ایکچلی ورڈپریس کے اندر جو رول لکھا جاتا ہے جو بلٹ ان رول ہوتا ہے وہ ایک فائل ہوتی ہے سنگل ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے اس سنگل ڈاٹ پی ایچ پی میں یہ رولز لکھے جاتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ کی لک کیسی ہوگی پیجز کی لک کیسی ہوگی ان کے اندر ٹائٹل کا جو ہے سائز کیا ہوگا اس کا کلر کیا ہوگا کس جگہ پہ شو ہوگا کانٹینٹ کی ویڈ کتنی ہوگی مارجن شارجن پیڈنگ یہ وہ سارا کچھ اس کے اندر ڈیفائنڈ ہوتا ہے ہمیں وہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود سے ایک ایسا ٹیمپلیٹ ڈیزائن کریں جس کو ہم ساری کی ساری جتنی بھی ہماری پوسٹ ہیں ہم ان کے اوپر اوور رائٹ کر دیں میں اس کی پریکٹس کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم نے میں ابھی اس کو جو ہے وہ بند کر رہا ہوں ہم نے سیفسکائے پہ کل ایک آرٹیکل پبلش کیا یہ ٹین بیسٹ پورٹیبل ائر کنڈیشنرز in ٹوینٹی ٹوینٹی میں اگر اسی آرٹیکل کو یہ جو اس کی ساری کی ساری فارمیٹنگ ہے اسی کو میں کاپی کر کے تو یہ جو اسی او گروتھ والی ویب سائٹ ہے ہماری ہم بات کریں کہ اس کی لوگ وہاں پہ کیسی آتی ہے اور یہاں پہ اس کی لوگ کیسی آتی ہے تو ہم جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں سیفسکائے ڈاٹ کام سیفسکائے کے ڈبلیو پی ایڈمن میں سلتے ہیں جی یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ آرٹیکل اگر میں کاپی کر کے ادھر لگاتا ہوں تو وہاں پہ بھی کیا سیم یہی لوگ آئے گی اس کی یا پھر ہم جو ہے وہ اس کو کوئی اپنے رولز دیفائن کر کے اس لوگ کو چینج کر سکتے ہیں میں اس کی پوسٹ میں جا رہا ہوں اس کی پوسٹ کا سارا کانٹینٹ اٹھا لیتے ہیں پوسٹ کا نام کیا تھا جی air conditioners portable air conditioners ادھر سے بھی پوسٹ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں ایک add new کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے میں نے اس کو edit کیا آپ لوگ ایسے tools میں سے جا کے بھی اس کو export کر سکتے ہیں وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لیکن ابھی فی الحال try کر کے دیکھتے ہیں ایسے اگر ہو جائے تو وہی جو تھی وہ میں نے copy کر کے سارا کانٹینٹ جو ہے اپنی اس ویب سائٹ کے اندر ڈال دیا ہے جو بلکل ایک fresh ویب سائٹ ہے جس کے اوپر theme install کر کے صرف ہم نے جو پہلا page تھا وہ design کیا تھا یہ table کی ڈی جو ہے وہ 227 دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے یہاں سے table بھی export کر لیتے ہیں لگتے ہاتھ table کیسے export کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہے table 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 press کہاں گیا ہاں 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 یہ ہے جو table press table press پہ گئے اس کا table بھی اٹھایا تاکہ وہ table بھی ہمارا جو ہے وہ ہمیں مل جائے یہ ہمارے پاس export اچھا یہاں سے جو بھی table export کرنا ہے اس کو ہم select کر لیں ٹھیک ہے ہماری یہ تھی 227 والی ڈی تھی اس کی اور اس کا نام تھا 10 best portable air conditioners اس کو میں نے select کیا اس کی csv file کے اندر کرنا ہے html میں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ csv کے اندر کر لیں فی الحال اور اس کو ڈاؤلوڈ کر رہے ہیں یہاں سے اتنی دیر تک ہم یہاں پہ table press کا plug-in install کر لیں اس کو ہم کر دیتے ہیں publish name کیا تھا name بھی copy کر لیں 10 best portable air conditioners in 2020 اس کو میں نے copy کیا publish کر دیا یہاں پہ ڈی 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 دینی ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں air conditioners electronics میں آ جائیں گے moment kitchen میں چلو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی feature image بھی set کر لو اس کی یہاں سے ہم نے اس کو save کر لیا تاکہ لگے نہ زیادتی کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کے ساتھ سارا کانٹینٹ اس کو ہم دے دیتے ہیں اور اب ہم اس کو کرتے ہیں پبلش پبلش کرنے کے بعد میں ٹیبل پریس میں جا رہا ہوں تاکہ اس ٹیبل کو ہم امپورٹ بھی کر دیں لگتے ہاتھ پلگنز انسٹال کریں گے پلگنز میں ایڈ نیو کریں گے اور پلگن کا نام ہے ٹیبل پریس یہ وہاں نہیں تھا بھی کوئی گاہ نہیں ٹیبل پریس اس کو انسٹال کرتے ہیں اور وہ جو ٹیبل ہم نے وہاں سے اٹھایا اس کو یہاں پہ امپورٹ کر دیتے ہیں ایکٹیویٹ یہ نینجا ٹیبلز والا بھی ہو گیا چلیں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک اچھا پلگن ہے جی نینجا ٹیبلز ٹیبلز کرنے کے لیے اس کے پلگن پیج پہ چلتے ہیں اور پلگن پیج پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے امپورٹ کرنا ہے فائل اپلوڈ ظاہری بات ہے فائل ہی کریں گے کون سی فائل ہے جو وہاں سے اپلوڈ کی ہے جس فارمنٹ میں اسی فارمنٹ کے اندر ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ فائل دے دی ہم نے 2-7-10 best portable generators آسواری air conditioners add as a new table and import ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ہماری ہمارا جو ٹیبل تھا وہ import ہو گیا ہے all tables کے اندر جا کے چکر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ table جو ہے وہ ہمارا generated ہے کوچ چیز جو ہے وہ کرنے والی ہے اس کی تو کر لیتے ہیں جیسے میں اس کو edit کرتا ہوں اس کا اب اپنا short code ہوگا ٹھیک ہے تو اس شورڈ کورڈ کو میں نے اس شورڈ کورڈ کے ساتھ جا کے ریپلیس کر دیا یہ جی ہمارا اسیو گروت میں یہ ٹین بیس پورٹیبل ائر کنڈیشنرز ایڈٹ کیا اور اس ٹیبل کو ہم نے یہاں پہ اس سے ریپلیس کر دیا اور اپ ڈیٹ کر دیا اچھا اب اس کو کرتے ہیں ہم view تو اب ہماری جو سائٹ ہے جو نہیں بالکل سائٹ ہے ٹین بیس پورٹیبل ائر کنڈیشنرز ان ٹونٹی ٹونٹی تو اس کی لک دیکھ لیں کچھ ایسی آ رہی ہے کہ وہ پورے پیج کے اوپر چھائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیبل بھی پورے پیج کے اوپر آ رہا ہے ٹیبل بھی ہم نے ایمپورٹ کر لیا اور یہ ہماری جو پوسٹ ہے اس فارم میں اب موجود ہے کوئی سائٹ بار نہیں ہے اب اس میں اور اس میں فرق دیکھنا ہے آپ نے اچھا یہ تو پکچرز آگئی نا ساری کی ساری یہاں پہ ٹین جو ہیں وہ reviews آگئے buying guide آگئی پھر اس کے بعد یہ leave اور reply ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں end ہو گئی اب اس کو ہم compare کر رہے ہیں اس پوسٹ کے ساتھ اس کی لک اور اس کی لک کے اندر فرق دیکھنا ہے اب آپ لوگوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹیبل آگیا ٹیبل کے بعد یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ bullet points لگے نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے navigation ہے پوسٹ کے درمیان میں previous پوسٹ پہ جانا ہے next پوسٹ پہ جانا ہے آپ نے تو ساتھ اس کا title بھی دیا ہوئے leave a reply comment کر سکتے ہیں آپ لوگ اور then نیچے جو ہے وہ ایک ڈال ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس طرح کا format بنانا ہے اور اس طرح کا format ہم نے بنانا کیا ہے کہ یہ format سب پوسٹ کے اوپر جا کے implement ہو ہر ایک پوسٹ جو ہے وہ اسی format میں ہمیں ملے اور سب پوسٹ کو ہم elementor سے ہمیں edit نا کرنا پڑے بلکہ ہمیں ایک rule ڈیفائن کر دے جو rule single.php کو جا کے override کرے اور اس rule کے ذریعے جتنی بھی ہماری پوسٹ ہیں ساری کی ساری پوسٹ کی جو designing ہے جو outlook ہے وہ same ہو جائے کہ ہر ایک پوسٹ کے title کو یہ والا color مل جائے ہر ایک پوسٹ کی feature image اتنی show ہو یہاں پہ دیکھیں feature image بھی لگائی ہے ہم نے لیکن وہ show نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ single.php جو wordpress کی built in ہے اس کے اندر یہاں پہ پوسٹ کے اندر feature image دکھانے کا کوئی rule ہی define نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں width کتنی ہے جی اس text کی width کتنی ہے sidebar کو کتنی جگہ دینی ہے sideوں سے margin کتنا دینا ہے تو each and everything is defined تو اس طرح کا کام ہم نے جب کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں elementor سے یہ سارے کے سارے جو rules ہیں وہ define کرنے پڑیں گے آپ چلتے ہیں اب ذرا elementor کی طرف ان templates کے designing کے طرف طرف کہ ہم کیسے ان ساری کے ساری posts کو جو ہے وہ override کر سکتے ہیں تو ہم اب جا رہے ہیں جی elementor کے اندر اور elementor install کرتے ہی آپ کے پاس یہاں پہ ایک option آجے گا templates کا ٹھیک ہے تو templates پہ جائیں گے سب سے پہلے اس post کا template اسی post کا نہیں بلکہ اس wordpress کی website پہ آنے والی ہر ایک نئی post کا template ہم نے change کرنا ہے اور ایک دفعہ بنا کر رکھ لینا ہے جو نہیں post کرتے جائیں گے ساری کی ساری جو ہے وہ ایسے save ہوتی جائیں گی اور اسی format میں آئیں تو templates میں گئے اور یہاں سے میں نے add new کے اوپر click کر دیا import بھی کر سکتے ہیں آپ subscribe پہ already اگر کوئی template create کر چکے ہیں تو آپ نے اب جو ہے وہ اس کو import کرنا ہے اپنی کسی دوسری website کے اوپر کھول کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم add new کرتے ہیں بھی فی الحال اپنا بنا کے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کر لیں گے add new کیا جی اور یہاں سے میں نے دیکھے اب کیا کرنا ہے پیج کرنا ہے سیکشن کرنا ہے پاپ اپ میں نے design کرنا ہے یا پھر میں نے header design کرنا ہے یا پھر میں نے کوئی footer design کرنا ہے میں نے کرنا ہے اصل میں single single.php میں صبح سے کہہ رہا ہوں نا کہ single.php جو ہے وہ یہ سارے کے سارے rules define کرتی ہے تو ہم کیا کریں گے single کے اندر جائیں گے اور یہاں سے post select کریں گے ٹھیک ہے single جو ہوتا ہے single format جو ہوتا ہے وہ آپ کی post کا format page کا format یا پھر 404 page کہ اگر کسی وجہ سے کوئی broken page کے اوپر یا broken url کے اوپر آپ کا جو visitor ہے وہ navigate کر جاتا ہے تو آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے ایک page اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 404 page not found automatically جو بھی wordpress کا rule ہوتا ہے وہ اس کے مطابق آرہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا بنا سکتے ہو اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہو اپنی designing کے ذریعے کے 404 پہ جو ہے وہ not found ہے ابھی فیلحال کیونکہ مجھے post design کرنی ہے اور جتنا بھی یہ ساری کی ساری post جو ہیں ان کو ہم نے redesign کرنا ہے نا تو میں post کے اوپر جاتا ہوں اس کا کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ post کا format ہے اور create template کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے اب جتنی بھی post آپ نہیں کرتے جائیں گے اب آپ کو ان کے rules ان کی ساری کی ساری چیزیں خود سے define کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا جی یہ کچھ بنے بنائے blogs ہیں کچھ بنے بنائے pages ہیں کچھ یہاں پہ آپ کے کچھ save کیے ہوئے ہوں گے اگر templates تو وہ نظر آ جائیں گے ابھی تو بالکل new ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کیونکہ اپنا design کرنے والے ہیں سارے کا سارا تو ہم چاہے تو download بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم خود سے جو ہے وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں cross کہ ہم سارے کا سارا کام ہم نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب آپ لوگ جو ہیں اس کے جتنی بھی designing ہے post کی وہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے اور بالکل شروع سے scratch سے بالکل blank page اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اب آپ نے یہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خود سے format کرنا ہے تو آپ لوگوں کو بتایا ہے ہمارے جو post والا section ہے یہاں پہ اس کے اوپر دو section ہے ایک section ہمارا main content کا section ہے اور دوسرا section جو ہے وہ ہمارا یہ جو ہمارے images ہیں ان کا section تو میں یہاں پہ آتا ہوں تو دو اس کے جو ہے وہ ہم section create کر لیتے ہیں یہ دو section والا ہم نے جو ہے یہاں پہ select کیا یہاں سے آپ لوگ اس کو اپنی مرضی سے height اور width جو ہے وہ دے سکتے ہیں کتنی آپ نے نہیں ہے seventy thirty کے اوپر رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ساتھ percentage بھی بتا رہا ہے کہ کتنی percentage جو ہے وہ یہاں سے آپ نے select کر لی ہے جہاں پہ لگے آپ کو کہ یہ ٹھیک ہے seventy اور thirty ہو گیا تو وہاں پہ آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ one by one ہم نے جو ہے ان کی چیزیں خود سے design کرتے جانا ہے stretch کرنا ہے یا نہیں یہ بات میں چیزیں ہم لوگ دیکھ لیں گے ابھی فی الحال ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ چیزیں نظر آئیں گی جیسے post کا title اب آپ لوگوں کو بتائیں یہاں پہ سب سے پہلے اس snap bar کے نیچے سب سے پہلے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے post کا title تو post کے title کو ہم اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ drop کر دیتے ہیں تو post کا title جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ define کر دیا کہ post کا title ہے وہ سب سے پہلے یہاں پہ آیا کرے گا اس کی کچھ customization اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے جیسی کریں گے ساری کی ساری post کے لیے سیم ویسی جو ہے وہ یہ لگ جائے گا اس کے style میں جا کے میں اس کا text color جو ہے وہ تھوڑا سا جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ اس حساب سے جو ہے وہ manage کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اور کوئی typographic کے اندر چیزیں ہیں جیسے یہ size ہو گیا رہا ہے size increase یا decrease کرنا ہے آپ لوگوں نے تو آپ لوگ اس کو یہاں سے manage کر سکتے ہیں تھوڑا سا increase کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ size ہو گیا آپ کا shadow وغیرہ گرانا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنا زیادہ simple رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے ابھی میں publish نہیں کر رہا پہلے designing کر لیتے ہیں ساری کی ساری پھر اس کے بعد publish کریں گے اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کیا آ رہا ہے title کے فوراں بعد آتا ہے آپ کا feature image ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں feature image کا کوئی یہاں پہ section ہے یا نہیں یہ ہمارے پاس feature image ہے feature image کے کوٹ آیا اور یہاں پہ میں نے drop کرتے ہیں مجھے دو منٹ کا ٹائم دے بسرا میں آ رہا ہوں بھی مجھے دو منٹ کا ٹائم د نگزام ہمہ ہاں جی آجائے بھئی کیا کام کر رہے تھے ہم ہم یہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ فیچر ڈیمیج جو ہے وہ ہم نے لگا دی اب فیچر ڈیمیج والا سیکشن جو ہے وہ ہمارا ڈیزائنڈ ہے آٹومیٹیکلی اب دیکھیں یہاں پہ اب آپ لوگوں کو یہ والی فیچر ڈیمیج نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو لی آؤٹ ڈیزائن ہوتا جا رہا ہے یہ جو لی آؤٹ ہے یہ آپ لوگوں کا ساری کی ساری پوست کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا جس پوست کو کھولیں گے نا یہاں پہ آپ کو اس کی فیچر ڈیمیج نظر آئے گی جس پوست کو کھولیں گے آپ کو یہاں پہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ نظر آئے گا یہاں پہ اس نے ہمیں ایک مطلب لی آؤٹ دے دیا آپ اس کو اس حساب سے فارمیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکچولی یہ ساری کی ساری پوست کے اوپر جا کے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ڈیریکٹلی ہماری سنگل ڈاٹ پی ایچ پی کو جا کے یہ ہٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں اس کا کوئی چیزیں اور سیٹ کرنے والی ہیں تو کر لیں اس کا ذرا یہاں سے ہم نے جو سائز ہے وہ اچھا کر دیا اور کوئی اور سٹائننگ ہو جائے رکھنے والی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ویسے اس کی ضرورت تو نہیں پڑتی اچھا جی پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ہم نے چلے منارک سے لگانے تو جب ہم منارک کریں گے تب کر لیں گے یہاں پہ اب آپ اگلی چیز آگئی ہے آپ کا کانٹنٹ یہ سارے کا سارا کانٹنٹ ہم کلاسک اڈیٹر سے جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں تو ہم نے سمپل یہاں سے ایلیمنٹر کے اندر اس کو یہ بتانے کہ ٹھیک ہے اب ہم نے ایک پہلا جو ہے وہ بیسٹ پورٹیبل ائر کنڈیشنرز والا سیکشن بنا لیا ہے دوسرا سیکشن ہم نے جو ہے وہ فیچرڈ ایمیج والا بنا لیا ہے اب اس کے نیچے جو ہے وہ تم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بیٹا یہاں پہ تم نے ہمیں وہ دینی ہے جو کانٹنٹ ہے پوست کا تو میں یہاں پہ اس کے سیکشن کے اندر چلتا ہوں تو یہ دیکھنا رہا یہ ہمارا پوست کانٹنٹ ہے اس کا میں نے ویجٹ اٹھایا اور یہاں پہ بلکل فیچرڈ ایمیج کے نیچے جو ہے وہ پلیس کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ جس بھی پوست کا جو بھی کانٹنٹ ہے آٹومیٹیکل یہاں پہ آکے سٹور ہو جائے گا اب اس کی جو بھی کسٹمائزیشن آپ لوگے نے کرنی ہے اس کا ٹیکسٹ کلر دیکھنا ہے چینج کرنا ہے تو چینج کر سکتے ہیں اس کی سائز ہوگیرہ آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے تو وہ مینیج کر سکتے ہیں میں بلیک کر دیتا ہوں اس کا سائز ٹیک ہے اور یہ ٹائپو گرافی کے اندر اس کا یہ جو سائز ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو لگے گا یہ اب ٹھیک ہے اور ریڈیبل ہے آپ لوگ اس کو وہاں پہ مینیج کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی یہ پھر اس کے بعد ویٹ ہے ٹیکسٹ ٹرانسفارم ہے سٹائل کے اندر نارمل اٹائلیک ابلیک ڈیکوریشن کے اندر انڈر لائن تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب آپ لوگوں کو ملیں گے اور اڈوانس لیول پہ دیکھنے ہیں کون سی چیزیں ہیں کوئی بھی یہاں سے اب آپ لوگوں کو کوئی اس کے اٹریبیوٹ سیٹ کرنے ہیں کوئی موشن ایفیکٹس ان کو دینے ہیں ساری کے سارے کانٹینٹ کو اب آپ لوگ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہیں وہ اٹومیٹیکلی چیزیں آ کے فٹ ہوتی جائیں تو یہ اب آپ کا پوست کا کانٹینٹ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر ایک پوست کے لحاظ سے کانٹینٹ آئے گا یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اس طرح کا آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ لگا جارے گا لیکن یہ ہر ایک پوست کے حساب سے اچھا پھر اس کے بعد نیچے چلتے ہیں جیسے ہی پوست کا کانٹینٹ ختم ہوتا ہے ہمارا تو پھر کیا آتا ہے پھر اس کے بعد یہ آتی ہے نیوگیشن اور اس نیوگیشن نے کمپلیٹ ایریا گھیرا ہوئے مطلب یہاں پہ سائیڈ بار ختم اور کمپلیٹ ایریا جو ہے وہ نیوگیشن نے گھیرا ہوئے تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں تو نیوگیشن یہ دیکھیں یہ نیوگیشن باگس ہے ہمارا پوست نیوگیشن اس کو ویسے ایک سیکشن بنا لے پہلے اس کے اندر ہم ڈراب کرتے ہیں اس کو اور یہ یہاں سے پوست نیوگیشن کا ویجٹ اٹھایا اور یہاں پہ لگا دیا وہ سائیڈ بار کے نیچے بھی آ رہا دیکھیں بلو لائن جو ہے وہ کمپلیٹ باڈی جو ہے وہ کور کر رہے تو آٹومیٹکل یہاں پہ ایک سائیڈ نیوگیشن لگ جائے گی کہ اس سے پریویس پوست یہ ہے اسے نیکسٹ اگر جیسے ہی آئے گی تو وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی فیچ ہو جائے گی اس سے پرانی جو پوست ہم نے کی تھی وہ یہ ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلیں آگے چل کے کیا کہتا ہے جی پھر اس کے بعد ہمارا یہ کمنٹ سیکشن ہے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ بھی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور سیکشن یہاں پہ ڈراب کرتے ہیں اور اس سیکشن کے اندر پوست کمنٹس کا کوئی ہے یہ جی پوست کمنٹس ٹھیک ہے تو یہ پوست کمنٹس ہم نے یہاں پہ لگا دیئے پوست انفرمیشن کا ویجٹ دیکھ لیں یہ کمنٹ کا باکس آٹمیٹیکل ہی بن جائے گا آپ اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں اور اس کو پوست کر سکتے ہیں وہ پھر بعد میں ایڈمن کی مردی ہوتی ہے کہ اس میں اس کو الاؤ کرنا ہی ہے یہ پوست انفرمیشن کا ویجٹ دیکھ لیں کیا کہتا ہے ویسے وہ لگانے کے قابل ہے یا نہیں اس میں کیا کیا چیزیں دے رہا ہوں ہمیں اچھا جو یہ بتائے گا کہ آپ کا جو آرثر ہے وہ کون ہے کس رائٹر نے یہ پوست کی ہے کس ٹائم کی ہے کس ڈیٹ کو کی ہے اور ابھی تک کتنے کمنٹس ہیں تو یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے آپ لوگ اس کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ اصل میں وہی آئیکن لسٹ ہی ایک لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں پڑھا چکا ہوں اور کیا ہے اور آخر باکس کو ہی لگانے ہے آخر باکس لگا سکتے ہیں یہ ہمارا آخر باکس لگ جائے گا اس کی پکچر جیسے ہی وہ پیچھے سے سیٹ کرے گا اس کی پکچر یہاں پر نظر آ جائے گی اور اس کو پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ یہ جی کریکس کینگ کے نام کا یا زنیر کے نام کا یا پھر آپ کا جو ہے وہ سفیان کے نام کا یا پھر جو بھی آپ کا جو ہے وہ رائٹر ہے اس کے نام کا یہ یہاں پر سیٹ اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 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 کوئی چیز ہیں یہ ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں ٹیبل آف کانٹینٹس آپ کے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈینائن ہو جائیں گے اگر آپ نے یہاں پہ پھوڑا سا کام کر لیا تو میں یہاں پہ ٹیبل آف کانٹینٹس کو اگر ڈراپ کرتا ہوں تو ہر ایک پوسٹ کے آٹومیٹیکلی دیکھیں جتنے بھی اس نے منائے ہیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ چیزیں مناتا ہے کہ آپ کا پورے کا پورا جو پوسٹ ہوتی ہے اس کی ہیڈنگز فیچ کر کے وہ یہاں پہ ٹیبل آف کانٹینٹس بنا دیتا جیسے ہم ٹیبل آف ٹیبل بناتے ہیں نا ورڈ پریس کے اندر ٹھیک ہے اور ورڈ پریس کے اندر ہم تو پکچرز بھی لگاتے ہیں اور یہ چیک پرائز کا بٹن بھی لگاتے ہیں تو وہ ٹیبل آف کانٹینٹ یہاں پہ بنا دیتا ہے ابھی ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو ابھی یہاں سے ریموو کر رہا ہوں آپ لوگوں کے صرف بتانے کے لیے تھا کہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے منیجز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اور کوئی ویڈیو شیڈیو لگانی ہے سب پیجز کے اوپر تو یہ ساری پرانی چیزیں ہیں اب آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سائیڈ بار کی طرف آ جاتے ہیں سائیڈ بار کہاں تک پہنچ گیا یہ ہے جی اس کا پلس والا سائن یہاں پہ آ گیا تو یہاں پہ سائیڈ بار میں سب سے پہلے کیا ہے دیکھ لیں یہ چلیں پہلے اتنا کام جو ہے وہ پبلش کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو پوسٹ ہے اس کو کوئی فرق پڑا ہے اس سے یا نہیں پڑا تو میں ابھی فی الحال اس کو پبلش کر رہا ہوں جیسے اب آپ لوگ پبلش کریں گے نا تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو سارے کا سارا آپ نے کام کیا ہے یہ کس کے اوپر آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے کن کن چیزوں کے اوپر آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو یہاں سے دیکھیں پوسٹ کے اندر آپ لوگ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں پوسٹ کے اندر پھر آپ آل سنگلر میں وہ کٹیگری بتا سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کٹیگری الیکٹرونکس کی ساری کی ساری پوسٹ پہ آپ لوگ الگ سے ٹیمپلیٹ بنا کے لگا دیں ہوم اینڈ کچن کی پوسٹ کے اوپر الگ سے ٹیمپلیٹ بنا کے لگا دیں انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیٹس اپوز آپ نے ایک بنایا ہے فورمٹ اور آپ چاہتے ہیں جی پوری جتنی بھی پوسٹ سب کے اوپر یہ اور رولز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ایکی رول ہے یہاں سے ایڈ کنڈیشن کر کے اور رولز ڈیفائن کر دو کہ ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کرو اس کو انکلوڈ کرو اس کو ایکسکلوڈ کرو اس کو انکلوڈ کرو یہاں سے آپ لوگ ایچ انڈ ایوری تنگ جو ہے وہ منیج کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں ابھی فیلحال انکلوڈ کر رہا ہوں جو ہماری آل پوسٹ سے پوسٹ کے اوپر گیا اور all سیلیک کر لیا یہاں سے کہ ساری کی ساری پوسٹ کے اوپر آپ نے یہی چیزیں implement کر دیں گے اور یہاں سے میں نے اس کو save and close کر دیا یہ ہمارا جی اب اپلوڈ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے پوسٹ کو آ کے دوبارہ سے ذرا revisit کر لیتے ہیں نہیں جی اب ہماری جو پوسٹ ہے اس کا جو design ہے وہ کچھ ایسا لگا ہے ٹھیک ہے کہ اب وہ sidebar بھی ہمیں یہ sidebar کو ذرا تھوڑی سی زیادہ width مل گئی ہے وہ جیسے بھی آپ لوگ اس کو چاہیں manage کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مردی ہے جیسے اب آپ لوگ یہاں سے اس کا size تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں let's suppose 25% پر لے جائیں اس کو جیسے بھی آپ نے manage کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم update کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور اب sidebar کی designing کی طرف بھی چلتے ہیں آہستہ آہستہ اور خود سے ایک sidebar جو ہے وہ design کر کے لیتے ہیں یہاں پہ اچھا یہ جو چیز میں نے آج پڑھائی ہے یہ بیٹا صرف affiliate site کے لیے نہیں ہے یہ آپ لوگ کوئی blog create کر رہے ہو کوئی blog website بنا رہے ہو tech کا blog ہے food کا blog ہے fitness کا blog ہے health کا blog ہے each and everything کسی بھی website کے کسی بھی page کو جا کے آپ لوگ elementor کے ذریعے اپنے rules define کر کے آپ لوگ جو ہے وہ چیزیں لے کے چل سکتے ہو دیکھو درہا ابھی جو ہے six best smart speakers of 2020 ہو گیا یہاں پہ اب sidebar کی designing کرنی ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے self sky categories self sky categories create کرنی ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہمیں ایک heading دینی پڑے گی تو یہاں پہ میں heading کا ایک widget جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس heading ہے heading کو میں نے اٹھایا اور یہاں پہ drop کر دیا اس کو بھی customize پہلے کر لیتے ہیں بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم کچھ چیزیں ایک image بھی drop کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ان کے نیچے پھر images لگنے ٹھیک ہے اچھا جی اور ایک image یہاں پہ لگا دیا اس کو بعد میں ہم جو ہے وہ customize جو ہے وہ کر لیں add your heading text جو ہے اس کے اندر میں نے لکھا self sky categories self sky اس کے اندر جو size ہے وہ کچھ ایسا جو ہے جو ہے وہ style میں جاتا ہوں اور اس کا جو color ہے sorry یہ text color اس کو میں نے change کیا اور اس کی جو typography ہے اس کے اندر جو size ہے وہ کچھ ایسا کر دیا کہ وہ ایک line کے اندر جو ہے وہ fit ہوتا ہے 27 ہے 27 پہ وہ ایک line میں fit ہو رہا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کا weight اگر تھوڑا سا increase یا decrease کرنا چاہتے ہیں اب آپ کی مردی ہے جیسے بھی آپ نے اس کی customization کرنی ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ weight bold کر دیا ہے decoration style ان کی ضرورت نہیں ہے اس کو center line کر دیا اور اب آ جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ picture جو ہے وہ اب ہم نے pictures دینی ہے یہ والی one by one ہم ان pictures کو جو ہے وہ save کر لیتا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 پہلے اس پکچر کی بات کرتے ہیں ایمیج انسٹ کیا ہے میں نے چوز ایمیج اور یہاں سے ہم اس کو کوئی ایمیج دے دیتے ہیں لیٹس اپوز ہوم اینڈ کچھن کا اچھا اب ایمیج دیتے ہی یہاں پہ لنک کا بھی ایک اپشن ہوتا ہے کہ ہم اس پکچر کو کوئی لنک دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر کلک کریں تو ایک لنک جو ہے وہ ان کو مل جائے مطلب فلاں لنک کے اوپر جو ہے وہ آٹمیٹکلی نیوگیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جو ہے وہ لنک بھی دے سکتا ہوں کسٹم یو ایرل کا کسٹم یو ایرل کا لنک کیسے دینا ہے میں اپنی سائٹ کے اوپر جاتا ہوں اور ہوم اینڈ کچھن کا جو بھی لنک تھا اس کو میں کاپی کرتا ہوں کہ لوگ اس ہوم اینڈ کچھن والے جو ہے وہ ہماری کٹیگری ہے اس کے اوپر کلک کریں تو وہ اس جگہ پہ آ جائے اچھا ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کٹیگری پیج کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ نے اب دیکھیں یہ کسی کٹیگری کے اوپر کلک کیا ہے تو کٹیگری پیج پہ ورٹنیس کا بائیڈی فائلٹ رول کیا ہے کہ وہ ہر ایک پوسٹ کو پورا پورا دکھاتا ہے کہ پہلے پہلی پوسٹ ساری دکھائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلی پوسٹ جو اس کٹیگری کے اندر ہوگی وہ دکھائے گا پھر اس سے اگلی پوسٹ دکھائے گا آپ جیسے الیکٹرونکس کے اندر جاتے ہیں الیکٹرونکس میں بھی ہم نے کچھ کیا تو نہیں ہے تو یہ دیکھیں درہا ساری پوسٹ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ اس طرح دکھا رہا ہے لیکن اگر میں ادھر دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے الیکٹرونکس کے اندر لے کے جا رہا ہوں تو یہاں پہ ہر ایک پوسٹ کا ایک تھامنیل اور ایک جو ٹائٹل ہے اور تھوڑا سا ایکسرپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ایکسرپ کا مطلب ہوتا ہے یہ کچھ چیز ہیں تو کٹیگری پیس کو بھی آپ لوگ جب اس طرح دیکھو نا کسی بندے نے وہ پہلی پوسٹ نہیں پڑھنی آپ کی وہ اس کے اندرہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو اس کو وہ پوری کے پوری پوسٹ جو ہے وہ سکرول کر کے جانا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہ بچارہ نیچے کوئی پوسٹ آپ کی دھولتا ہے اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہار ایک پوسٹ کا دیتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ وہ اپنی مرضی سے آسانی سے جس بھی آرٹیکل کو پڑھنا چاہتا ہے جس بھی پرادک کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے تو اس سے ذرا یوزر کا جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور یوزر کی جو چیزیں یوزر کے لیے نیویگیشن جو ہے وہ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایلیمنٹر کے اندر ہی یہ پکچرز ہیں میں انہی کی ذرا کاپیز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کٹیگری بھی لگا دیا ہم نے کٹیگری کا لنکھ ہم نے لگا دیا تو ہر ایک پکچر کے بیکنڈ پہ آپ لوگ گلگ گلگ لنکھ جو ہے وہ لگا سکتے اس کے ذرا ڈوپلیکٹ بنا رہا ہوں میں ان کی بعد میں پکچرز بغیرہ چینج کر لیں گے ہم ابھی فی الحال میں نے اتنی پکچرز لگائی گے اور ون بے ون ان کے ویجٹز کے اوپر جا کے ان کی جو پچرز ہیں وہ ہم لوگ چینج کر لیں گے یہ مشینری والی پچرز دے رہی اور یہاں پہ آپ لوگ مشینری کا جو لنکھ ہے وہ لگا سکتے ہیں اپنی سائٹ کا ٹھیک ہے جی مشینری کے بعد آگے کیا ہے اس کو چوز کیا اور سپورٹس کا لنکھ لگا دیا سپورٹس کا لنکھ بھی آپ لوگ یہاں سے خود سے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے کیٹگری اس کی کریئٹ کر لی ہوئی ہے تو اگر آپ کو اٹھایا اور فوڈ دے دیا اس کو آپ کو فوڈ ہے ہمارے پاس فیشن ہے سوڑی چلیں فیشن کی دفعہ فیشن کر لیں گے اور آپ کو اٹھا مو بائلز اس ہومین کچن کی جگہ پہ بھی کوئی اور پکچرز بھی ہوا انسائٹ کر لیں آٹوموٹیو کر لیں نہیں یہ ہمارا جو ہے وہ سائیڈ بار جو ہے وہ ڈیزائن ہو گیا اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اپنی کسی پوسٹ کے اوپر چلتے ہیں مومنٹ کچھن پہ تھی اس پوسٹ کے اوپر میں نے کلک کیا یہ میرا پوسٹ پیج کو لے رہا اس پوسٹ کو جو ہے وہ ہم کو گمیٹو موڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے لگ رہی ہے ایک تو یہ اوپر والا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ اس پیس ہے اس پیس کو ایک تو ہم نے کم کرنا ہے دوسری باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں ہم ہمارا سائیڈ بار بھی بن چکا ہے سیسکائے کٹیگریز ہومین کچھن کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ہومین کچھن کی کٹیگری کے اوپر لے جاتا ہے ٹھیک ہے اب واپس آتے ہیں تو کوئی مشینری کا ہے تو مشینری کے اوپر جائیں گے مشینری والی اس کو آپ لوگ سیٹ کپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو اوپن ان نیو ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آپ کا یہ جو ہے وہ سائٹ کا لے اوٹ آ گیا آپ کی پوسٹ آ گئی ٹھیک ہے پوسٹ کے فوراں بعد یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ نیوگیشن آ جائے گی ٹھیک ہے پریویس پوسٹ پہ جانا ہے نیکس پوسٹ پہ جانا ہے لیو ارپلائے تو اگر کوئی بندہ ہماری ویب سائٹ کا یوزر نہیں ہے تو وہ یہاں سے آکے کمنٹ کرے گا اپنا نام لکھے گا ایمیل لکھے گا کوئی ویب سائٹ لکھے گا اور کمنٹ پوسٹ کر دے گا پھر اس کے بعد نیچے یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہی جو ہم نے یہاں پہ لکھی نہیں کہ یوزر کون ہے اس کا کب پوسٹ کی گئی ہے تاکہ یوزر کو جو ہمارے یوزر ہیں ان کو یہ بھی بتا رہے کہ یہ پرانا کانٹینٹ تو نہیں ہو گیا دس سال پرانا پان سال پرانا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جس بندہ نے پوسٹ کی ہے وہ اس کا یہاں پہ پکچر بھی آپ لوگوں کو نظر آسے گی یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو کام ہم نے کیا ہے آج یہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کا پوسٹ پوسٹ والا جو پیج ہے آپ لوگ خود سے کسٹمائز کر سکیں خود سے ڈیزائن کر سکیں اور اپنے رولز جو ہیں وہ لکھ کے آپ لوگ ویڈ پریس کے اندر کام کر سکیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو الیمنٹر بھی بہت سارے لوگ پڑھائیں گے لیکن اس طرح کی جو چیزیں الیمنٹر کی اس طرح کی جو کرشمیں ہیں بہت کام لوگ بتائیں گے کہ یہ کیسے کی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کیسے ہوگی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا یہ مارجن کا پرابلم ہے اگر تو مارجن اب آپ لوگ یہاں سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ اس سیکشن کو جو ہے وہ سیلیکٹ کریں یہ پورے کا پورا جو بھی سیکشن ہے اس کی کانٹینٹ ویتھ اگر فول ویتھ رکھنی ہے سٹریچ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اگر اپ ڈیٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کیسا لگ رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ویتھ جو ہے وہ اس کی انکریز کر گئی ہے یہ بورڈرز بلکل ساتھ لگے لیکن یہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں لگ رہا اس کی بجائے ہم لوگ اس کو انسٹریچڈی ہی رہنے دیتے ہیں سٹائل میں آتے ہیں اس کے اور یہ جو ٹاپ والا مارجن ہے اس کو ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں کم ٹھیک ہے تاکہ یہ اوپر والی جو سپیس ہے ہماری وہ ختم ہو جائے اس کو لیٹ سپوز میں اگر سو پہ پہلے چیک کر لیتا ہوں مائنس ہنڈرڈ کی ہے اور ری فریش کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اتنا جو ہے وہ چلتا ہے اتنا تو ٹھیک ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے اور اتنا تو ہونا بھی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ ہونے چاہیے تو آپ کو زیادہ کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں یہ ٹیبلز جو ہے یہ ٹیبل کے اندر نا ہم نے سرچ کرنے کا آپشن دیا ہوئے یوزر کو اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے سرچ نہیں کروانا یہاں پہ آپ لوگ اس کو نمو بھی کر سکتے ہیں ٹیبل پریس کی سیٹنگز کے اندر جا کے جیسے میں یہاں پہ دکھتا ہوں گلوبل تو دیکھیں اس نے مجھے صرف اتنا ہی ٹیبل دکھانا ہے جتنا جس کو جو اس سرچ ریزلٹ کو میٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہوا ہے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ لوگ اگر ان کو سیکھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے فائیور پہ اتنی زیادہ سروسز ہیں اس کی اتنا زیادہ بڑی مارکٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ آپ لوگ کیسے ڈیزائن کرنا ہے اسی طرح آپ نے جو ہے اس کو میں اگر اب بند کر دوں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پوسٹ کا فارمٹ ڈیزائن کرنے میں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کمنٹس میں دیکھ رہوں ایک دفعہ آپ لوگوں کے تو یہاں پہ آل میں جاتے ہیں یہ جو دو ہیں باقی ان کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ان کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہم پبلش کر چکے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں اس کو کہ یہ یہ والا ٹیمپلیٹ اسی طرح جیسے یہ اس کا شارٹ کورٹ بن گیا تو اس کا شارٹ کورٹ آپ کہیں پہ پی جا کے پلیس کریں گے تو اسی ٹیمپلیٹ کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں سر سائیڈ بار سٹیکی بنانا بھی بتا دیں یہ جی ساریڈ بار سٹیکی چلیں وہ کیٹیگری کیٹیگری بھی اس پہ تو ہوگا نہیں آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے یار وہ سٹیکی ہم نے کیے تو تھے وہ کدھر ہمارے جو آئیکن سے وہ سٹیکی کیے تھے نا پورٹ فولیو کے اندر یاد ہے کہ نہیں تو اب اس کو نہیں کر سکتے سیم وہی پروسیجر ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ ایک ایک ایمیج کو جو ہے وہ سٹیکی کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے من بائی ون اسی کو ڈپلیکٹ کر لیا انہی ایمیجز کو ڈپلیکٹ کرتے جائیں ٹرائے کر کے دیکھیں نہیں ہوگا تو پھر میں کروا دوں گا اسلام علیکم سینڈلی پری فر مائی برادر ہیز آن میڈی لیٹ اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور جلد جلد جو ہے ان کو صحت کیا آپ کریں اسلام رسپیکٹڈ سر سر کیا الیمنٹر پلو لوکل ہوسٹ پر ورک نہیں کرتا میرے لوکل ہوسٹ پر تو ورک نہیں کرتا لوکل ہوسٹ پر تھوڑے سے مسئلے تو آتے ہیں لیکن ابھی کرتا تو ہے وہ ورک وہ صرف ہو سکتا ہے ورین کا پرابلم ہوا آج کل میں نے آپ کو بتایا ورڈپریس کا اور الیمنٹر کا یہ جو پھڑا ہے یہ بڑا ہی جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے تو آپ لوگ رول بیک کر سکتے ہو to the older variant of elemental tools کے اندر جائیں ٹھیک ہے elemental کے tools کے اندر اور وہاں سے آپ لوگ variant control کے اوپر جائیں پھر وہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اے جی ایک student ہے محمد عمران ان کا مجھے ابھی ابھی message آیا ہے finally sir i complete my first order thank you sir for helping اور محمد عمران صاحب جو ہے انہوں نے hundred ڈالر کا ایک project پہلا جو ہے وہ complete کر دیا ماشاءاللہ very good very good بے عمران کے لیے clapping کریں اور congratulate کریں ان کو کہ ماشاءاللہ ان کی جو earnings ہیں وہ اب start ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں long term چلیں گی آپ لوگوں کے لیے یہ ساری زندگی کے لیے آپ لوگ اس کو ایسا full time job لے کے چل سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی باپ لوگوں کو جو ہے وہ آکے روک نہیں رکھتا کوئی رکاوٹ نہیں ہے باپ لوگوں کے لیے اور آپ اس کو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں سر آپ نے جو article publish کیا ہے وہ کتنے دنوں کا ٹاس تھا وہ جب مجدی کر رہے ہیں باپ کی مجدی ہے آپ اس کو ایک دن میں کر لیں آپ اس کو دس دن لگائیں میں نے پڑھا کے آگے نکل جانا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ مجھے کہو گے کہ مسئلہ آیا ہے میں اس لیکچر کو repeat کر دوں گا وہ لیکچر میں دوبارہ سے بھی دینے کے لیے تیار ہوں مجھے کہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کرو کہ جی چیزیں میں پڑھا آتا ہوں وہ روزانہ کے روزانہ ٹرائے کر دیا کرو کیونکہ وہ پھر لیکچر بھی ریموک ہو جاتا ہے گروپ سے اور پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے very good بھئی very good چلیں جی تو ایک ہمارا جو ہے یہ اب post والا format تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر تو اب اچھا دیکھ لیجئے گا خود سے چیک کر لیں کوئی بھی اب آپ لوگ post کریں گے نا جیسے میں ہمیں یہاں پہ آ جاتا ہوں ایک آدھی post اور کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ نیو کر رہا ہوں سیبسکائے سے ہی کوئی post اٹھاتے ہیں ہم اور اس کو publish کرتے ہیں let's suppose digital photo frames of 2020 چیک کر لیں جی کیسی ہے اے pros and cons تو اب آئے نا بٹا مزا آئے گا pros and cons نہیں کی اب آپ لوگوں نے بھی اب دیکھو ایسا ایسا چیزیں نکلتی ہیں نا کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی وہ بھی انشاءاللہ آج ہی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی یہ فوڈ ہو گیا یہ پرسنل کیر ہے سپورٹس ہیں ناصر کہہ رہے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اس آرٹیکل کو سٹارٹ سے ریڈی ہونے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائر تھا ناصر دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹاسکس کو کیسے منیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اب آپ لوگوں کو اپنی یہاں پہ کہانیاں سنانے لگ جاؤں گا اپنی باتیں کرنے لگ جاؤں گا تو وہ چیزیں میری جو ہیں وہ کافی دیر سے آلیڈی منیجڈ چل رہی ہیں ابھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو اور وہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ورک نہ کروں اگر میں کریں تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤ جی کہ جی اتنے لوگ ہیں جو رائٹرز ہیں وہ ایک دن کے اندر ایک رائٹر کی جوٹی یہ ہے کہ بیٹا آپ نے ایک آرٹکل جوہاں وہ دینا ہے آپ ہیں ایک رائٹر ایک آرٹکل دیتا ہے تقریباً رودانہ کے 8 9 آرٹکل جو ہیں وہ نہیں آتے اب ایک بندہ جو ہے وہ ان آرٹکلز کی ریلیٹڈ جو پکچرز ہے وہ ایمازون سے اٹھاتا ہے اور ان پکچرز کے جو اس آئین نمبر ہیں وہ ڈیزائن کرتا ہے وہ بناتا ہے اس آئین نمبر کو ٹیبلز کے اندر فٹ کرتا ہے پکچرز کو ڈیزائن کرتا ہے اور اور فیچر ڈیمیج بناتا ہے اور پھر وہ ہمیں جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک ٹیم ہے جو اس آرٹیکل ان آرٹیکلز کو فارمٹ کر رہی ہے روزانہ کے روزانہ ایک بندے کا کام یہ ہے جی اس نے روزانہ کے تین آرٹیکلز پوسٹ کر لے ٹھیک ہے فارمٹ کر لے تو وہ اس طرح جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں دن کتنے لگتے ہیں یہ باپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگوں کی ٹیم ہے میں اس لیے پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ ایمازون ایفیلیٹ اگر خود اسے کرنا ہے تو اس کے لیے بیٹا ٹیم بنانی پڑے گی لیکن میں ریکمینڈ یہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایمازون ایفیلیٹ ویب سائٹ جو ہے یہ جو ویب سائٹ ہے آپ لوگ کر سکتے ہو اس طرح کہ کسی کلائنٹ کے لیے بناو اور کسی کلائنٹ کو اس کی سرسز دو جب تک آپ کے پاس اپنی خود کی ٹیم نہیں ہے تب تک میں آپ کو ایمازون ایفیلیٹ خود سے کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا سر آپ کی ویب سائٹ صرف اسکرے کی ایج کیا ہے چلیں یہ بھی اچھا سوال پوچھے آپ میں ڈومین ایج کیلکولیٹر ہے ہمارے پاس ایک ٹول ہے جو ڈومین کی ایج جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے سمال ایسیو ٹول والے پتہ نہیں کر کر دیں گے یا نہیں یہ دو تین ٹولز ہیں آپ لوگ اس کے اندر کسی بھی ڈومین کی جو ہے وہ ڈومین نیم اس کو دیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس کی ایج کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا یہ ویسے پرانی ڈومین تھی لیکن اس کے اوپر کام جو ہے وہ میں نے تقریباً ڈیر سال پہلے شروع کیا اور ڈومین ایسیو یہ تین سال پرانی ہے چلو بھئی چیڑے کم میں لاز ہوتا ہے سن ہم ہی یار بہت بلے لگتے ہیں یہ لوگ مجھے جو کیپچہ مانگتے ہیں بعد میں ایج پہ شکم ہے بتایا نہ ہو چل اسی نہیں کر دیں ڈومین ایج کیلکولیٹر اگلے والے پر چلتے ہیں with ڈومین ایج لگانی ہے ہم نے چیک کر لیتے ہیں کتنی ہو گئی ہے ڈومین ایج لگانا ہے اور یہ انہوں نے پیچھے بہت لگائے ہوتے ہیں پتہ نہیں کبھی چلتے ہیں وہ کبھی نہیں چلتے یہ اس طرح کے ٹولز ہیں آپ لوگ ان سے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی نہیں کام کر رہا ہے ہم نے جیے آگی جی دومین سبسکر ڈاٹ کام 3 years 7 months and two days ٹھیک ہے یہ اس کی ایج ہے کچھ لوگ انڈیویجولی کرتے ہیں پہلے والا کیپچا پھر بھی ٹھیک تھا اب والا پکس والا نہیں تھا ہاں بالکل ایسے ہی ہے وہ نمبر لکھنے ہوتے تھے اور اب پیچرز ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں بہرحال کچھ لوگ انڈیویجولی کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کے اندر وہ کالٹیز پیدا کریں اور اب جیسے میں کہتا ہوں کہ انڈیویجولی آپ لوگ کوئی مایکرو نیش ویب سائٹ جو ہے وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ایک دو پروڈکٹس ہی ہیں میں نے آپ لوگوں کی اس کی اگزامپل بھی دکھائی تھی جیسے پک کیمرہ ایک ویب سائٹ ہے پک کیمرہ کے اوپر صرف کیمراز ہیں ٹھیک ہے پاوریٹر کے نام سے پاوریٹر ڈاٹ کو جنریٹرز دیکھتے ہیں اس کے پر ایک ہی آرٹیکل ہے سنگل آرٹیکل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر صرف جنریٹرز سیل کیے جاتے ہیں اور یہ جو ڈی ایس ال آر کیمراز ہیں سارے کے سارے وہ یہاں پہ لگائیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے پروڈکٹ کو لے کے چل سکتے ہو دیکھو نا جتنے کم پوسٹ ہوں گی اتنی کم پوسٹ کو رینک کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی تو اگر سنگل ہینڈڈلی منیج کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ریکمنڈ کروں گا کوئی مایکرو نیش ویب سائٹ پکڑ لیں بڑی ویب سائٹ مایکرو نیش ویب سائٹ کیا ہوتی ہے جس کے اندر ہر قسم کی پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا پھر آپ کے لیے ان کو رینک کرنا ان کو جو ہے وہ منیج کرنا اس کانٹینٹ کو منیج کرنا دیزائن کرنا وہ پھر ایک بگر ٹاسک ہو جائے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مطلب کرتے رہیں کرتے رہیں اس کو ساتھ ساتھ آپ اپنے آرٹیکل پبلش کرتے رہیں وہ پہ مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ٹیم کو لے کے چلیں گے تو زیادہ اچھی چیزیں ہو جائیں گے اب آپ لوگوں کے لیے تو میں ابھی ذرا سیبسکائے کے اوپر سے ایک اور آرٹیکل جو ہے وہ اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں یہ چیک کر سکھوں کہ کیا اس آرٹیکل کا لے آؤٹ بھی بالکل سیم ہماری جو نئی ہم نے لے آؤٹ بنایا اس کے جیسے ہے یا نہیں یہ کیا پوسٹ ہے بھئی تو جسی ہیں شرسیاں بک رہی ہیں میرے خیال اسی کا کانٹینٹ ہم اٹھا لیتے ہیں اور اپنی اس نئی پوسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں اس کو اس کا ٹائٹل اٹھایا سب سے پہلے ٹائٹل میں ڈال دیا اور اس کا جو کانٹینٹ تھا سارے کا سارا وہ اٹھا کے نئی کانٹینٹ میں ڈال دیا اور اس کے فیچری میں جو اٹھانی ہے اب ہم نے کیٹیگریز ہوئے رہا اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں یہاں سے کیٹیگریز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم فیشن میں ڈال دیتے ہیں پکچر اٹھائی اور یہاں پہ اس کی فیچرڈ امیج میں اپلوڈ کر دی ونڈ بریکر ہوا کو روکنے والی جسدگی ہیں جی ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ اس آرٹیکل کو کر دیا پبلش پبلش کر کے جیسے ہی میں اب ویو کروں گا اس کو تو اب دیکھنا ہے یہ کہ کیا اس کا فارمیٹ بھی سیم ویسے ہی ہے جیسا اس پوسٹ کا تھا یا نہیں تو دیکھیں جی اب ہماری یہ والی جو پوسٹ ہے آٹومیٹیکلی اسی فارمیٹ میں آ گئی ہے اس کا ٹائٹل یہاں پہ آٹومیٹیکلی فٹ ہو گیا یہاں پہ اس کا جو ہے وہ فیچرڈ امیج آ گیا آٹومیٹیکلی یہاں پہ اس کا سائیڈ وار کریئیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پہ خود با خدا کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے پریویس پوسٹ کونسی ہے نیکس پوسٹ کونسی اس کے اوپر جانا اب اب آپ تا کام سے یہ رہ جے گا کہ اب آپ نے کلاسیکلیٹر کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ سے نئی نئی پوسٹ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے ان کی جو ڈیزائنگ ہے وہ آٹومیٹیکلی ہم سٹ کر چکے ہیں ایک لی آؤٹ سٹ ہو چکا ہے اب اس لی آؤٹ کے مطابق وہ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے سر پوٹیبل ایسی والا کانٹنٹ آپ دیں گے ہمیں یار ساری کی ساری ویب سائٹ آپ کی ہے پریکٹس کے لیے آپ لوگ کسی بھی کانٹنٹ کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہو آپ یہاں سے ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہو یہاں سے کوپی کرو سیپس کا ایک اوپر سے جا کے ٹھیک ہے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال لو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ چلنا چاہیے اور آپ لوگوں کی ارننگ ہونی چاہیے آپ لوگ ان پکچرز کو یوز کرنا چاہتے ہو کر لو آپ اس ٹیکسٹ کو یوز کرنا چاہتے ہو پریکٹس کے لیے کر لو جب آپ اپنا کام خود سے کر رہے ہوگے جب آپ اپنی سائٹ بنا رہے ہوگے تو پھر آپ رائٹر سے لکھوا لیجئے گا ابھی پریکٹس کے لیے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کام کرنے والے بنے بس ٹھیک ہے جی تو اب یہ درمیان میں آگی نا پوست اس سے اگلی پوست ابھی ہم کر کر کے ہٹے ہیں ونڈ بریکر والی اور یہاں پہ یہ اس کی بریویس پوست ہے تو کام کرنے والے بنیں انشاءاللہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہیں ساری میں جہاں تک آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوا کروں گا میں صرف مجھے اب یہ ہے کہ پیچھے دس لیکچرز رہ گئے ہیں اب آپ لوگوں کے دس دن اور میں نے آپ کے ساتھ لائیو آنا ہے تو اس دوران جتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں جتنا زیادہ چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں چلیں اور جتنی جلدی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں کر لیں اچھا جی سر میں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ ملکے بلوگنگ ویب سائٹ سٹارٹ کی کائنڈی ریویو کر دیں اور گوگل ایڈسنس کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیں اچھا جی یہاں جی دی الومنسٹریٹ وائر پتہ نہیں کیا ہے لومنسٹ وائر ڈاٹ کام کیا ہے جی کس کیا کس کی طرح کا بلوگ ہے یہ اور کیا نیش ہے اس کی کر لیں گے یہ دیکھئے میں مجھے پہلے دکھائی ہوگی اچھا جی ہم انسپائرنگ انٹرپنورشپ تیک پڑکٹیوٹی ٹھیک ہے چلیں جی کسی پوسٹ کے اوپر جا کے چک کرتے ہیں اس کو سر جینی اس کا تیم یوز کی ہے very good ٹھیک ہے یہ پوسٹ آپ کی بھی فارمٹ ہونے والی ہے اسی طرح سیم اسی طرح فارمٹ ہوگی جیسے آج ہم نے کی ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا سائیڈ بار بغیرہ لگاؤ اس کا جو ویتھ ہے وہ تھوڑی سی کم کرو پکچر کی ٹھیک ہے اب دیکھو نی اتنا بڑا پیراغراف ہوگا تو وہ تھوڑا سا لوگ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لیں گے اور پڑھیں گے نہیں اس کی بجائے اگر چھوٹے چھوٹے سے پیراغرافز یوز کی ہوں گے پکچرز یوز کی ہوں گے آپ نے آرٹکل کے اندر تو پھر وہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھے گا اور اس کو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے بھی آپ کی پوسٹ کو ٹھیک ہے very good very good بہترین یہ یہاں پہ سے آپ کا جو لی آؤٹ ہے وہ اچھا ہے ورک لائک ہیل ہم ٹھیک ہے یہ کیٹگریز ہیں جی آپ کی آئے 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 سائیڈ بار میں ایڈس انس کے ایڈ ایڈ کیسے لگتے ہیں آئا یہاں پہ میں اب یہ ہے جی آئے آئے ایڈس انس جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک ایڈ کا کوڈ دیتا ہے تھیک ہے ایڈس انس کے ایکاونٹ میں جا کے آپ لوگ وہاں سے وہاں سے ایڈ کوڈ جو ہے وہ جینریک کر سکتے ہیں اس ایڈ کوڈ کو آپ لوگ جو ہیں وہ جیسے سائیڈ بار میں اگر کہیں لگانا چاہتے ہیں اس کو میں کسی بھی یہ پوسٹ کا میرا فارمیٹ ہے میں نے اس کو ایڈٹ کیا اور اس کوڈ کو اس ایڈ کے کوڈ کو آپ لوگ یہاں پہ ایلیمنٹر کے دریئے شارٹ کوڈ کا ایک ویجٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اس شارٹ کوڈ کے ویجٹ کو آپ لوگ ڈراؤک کر سکتے ہو یہ شارٹ کوڈ کا ویجٹ ہے شارٹ کوڈ کا ویجٹ اٹھایا میں نے یہاں پہ یہ سائیڈ بار میں لگاتے ہیں یہاں پہ وہ والا شارٹ کوڈ آپ لوگوں نے دے دینا ہے جو شارٹ کوڈ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایڈز جو ہیں وہ شو ہوں اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں ایمازون سے ایڈز اٹھانی ہے ہم نے ایمازون ایفیلیٹ پروگرام اس کے اوپر میں جاتا ہوں اس کا کوئی ایڈ کوڈ جنریٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ایڈز جنریٹ کر لیتے ہیں سر گوگل ایڈسنس کے لیے کب اپلائے کروں گوگل ایڈسنس کے لیے آپ تب اپلائے کریں جب آپ کی آرٹیکل ایک تو تھوڑی سی دومین کی ایج بڑی ہو جائے آرٹیکلز جو ہیں وہ اناف ہو سارے کے سارے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے اپنے آرٹیکلز ہو کانٹنٹ آپ کا اپنا ہو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ویسے اب آپ لوگ دیکھ لیں اس کو تو اس کی ریکوائرمنٹس کو جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کمپلیٹ کر رہا ہوں میں آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں یہ اس کو لگ ان کرنا پڑے گا مجھے سوال کریں اب اس کا پاس پڑ یہاں تو مجھے ویلیڈی اچھا یہ ڈاٹ یہ لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ پاسورٹ آگے ہیں یہاں پہ اس کو میں نے سائلین کیا یہ پروڈک لنکنگ ہے ٹھیک ہے اور پروڈک لنکنگ کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں کو نیٹیو شاپنگ ایڈز جو ہیں وہ مل جائیں گی نیٹیو شاپنگ ایڈز پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ ہے جی اس کی ریکمینڈیشن ایڈز کسٹم ایڈز کرسکتے ہیں سرچ ایڈز ہیں ریکمینڈیشن ایڈز ایڈز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آپ کا جو اب جیسے جو آپ کی جو بھی پوسٹ کھلی ہوئی ہے کیمرے کی پوسٹ کھلی ہے تو جو ہماری ریکمینڈیشن ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ کیمرے کی پوسٹ وزٹ کی ہے یوزر نے اس کا مطلب یہ کیمرہ خریدنے آیا تو وہ ایڈ کیمرے والی دکھائے گا اور اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سویمنگ پول کی پوسٹ کیلی ہوئی ہے تو اس کو سویمنگ پول دکھائے گا کہ اگر اس کو ریویو میں سے کوئی سویمنگ پول پسند نہیں آتا تو وہ یہاں سے اس سویمنگ پول کو خرید سکتا ہے یہاں سے میں ایڈ نیم کوئی بھی بنا لیتا ہوں جیسے میں نے سیفسکائز کا نام بنا لیا اس کی ٹریکنگ ایڈی جو بھی آپ نے دینی ہے وہ دے لیں جس ویب سائٹ کے مطلب آپ جو ہیں وہ ایڈز کر رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں گریٹ میں بنانا ہے یا پھر آپ نے اس کو لسٹ کے اندر کرنا ہے جیسے ہی لسٹ بنائیں گے تو یہ اس فارمٹ کے اندر اس کی ایڈز آ جائیں گی سٹرپ جو ہے وہ اس کا فارمٹ اور ہے ابھی میں اس کو فیلحال گریٹ ہی رہنے دیتا ہوں اور گریٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے چیزیں سیلیکٹ کرنی ہیں کہ کون کون سی جو کٹیگریز ہیں ان کے اوپر آپ نے ایمپرسائز کرنا ہے دکھاتے ہوئے ایڈز کو یہاں پہ جو جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہم جو ہے ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں الیکٹونکس کی چیزیں آپ بیچ رہے ہیں ویڈیو گیمز بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹوائز بیچ رہے ہیں ہوم ایمپروفنٹ سپورٹس اینڈ فٹنس ان ساری کٹیگریز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اچھا پھر وہ ساری سیلیکٹ ہو گئی سرچ کی ورڈ کوئی لگانا ہے تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں آل ایمازون سے آپ نے چیزیں سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے میں ابھی سیو ایڈ پورٹ کر دیتا ہوں ایڈ اچھا یہ آلیڈی اگزسٹ کر رہی ہے میں یہاں سے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام ہم نے رکھ لیا پی ای ٹی بی اپنی مردی ہے ہم جس مردی کا نام کریئیٹ کر لیتے ہیں ایروزگار اس کا نام رکھ لیں آپ کی ورڈ لگا دیں کوئی فیشن کا کی ورڈ لگانا ہے آپ نے آپ نے کوئی کلوڈنگ کے اندر دیکھنا ہے اس کو یا پھر let's suppose اس کو ہم آل ایمازون سیلیکٹ کرتے ہیں اور کیٹگری کے اندر ہم یا کی ورڈ کے اندر الیکٹرونکس لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اڈواز سیٹنگز بھی ہیں وہ ان کو بھی آپ لوگ یہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں انٹرسٹ بیسٹ ایڈز دکھانی ہے جی ہاں جی بلکل اور ایڈ سائز کا جو ہے وہ ریسپونسف ہونا چاہیے اس کو save and view ایڈ کوڈ کیا یہ دیکھیں یہ اس کا آپ کو جو ایڈ کوڈ ہے وہ مل گیا اس ایڈ کوڈ کو ہم کاپی کریں گے اور ایڈ ہیز بین سیوڈ ٹھیک ہے loads independently of the page content helps speed up یہ synchronous اگر کرتے ہیں تو اس میں دیکھنا synchronous کا مطلب ہے loads along with the page content اس کا کوڈ اٹھا کے آپ لوگ یہاں پہ elementor کے اندر لا کے یہاں پہ جو ہے وہ کوڈ لگا کے اس کو آپ لوگ apply کر دیں ٹھیک ہے اس کوڈ کو آپ نے ایڈری دی یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دینا تو یہاں پہ automatically جو ایڈز ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی وہ fetch کرے گا ان ایڈز کو دکھا دیا کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا کوئی preview بن نہیں رہا اصل میں ان ایڈز کو شوہ ہونے میں تھوڑا سا time لگتا ہے تو کچھ time کے بعد وہ ایڈز جو ہیں وہ یہاں پہ شوہ ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ لیں جی یہ آپ کی ایڈز ہیں جو کہ اب ڈریکٹلی ایمازون سے ہیں اس کے اوپر آئیڈی ہم نے دی تھی ایمازون کی اب وہ ایڈز یہاں پہ جو ہے وہ شو کروا رہا ہے اگر کٹیگری پہ جانا یہاں پہ چلے جاؤ بیٹا اور اگر ایڈز پہ جانا ہے تو تم یہاں پہ چلے ایڈز بائی ایمازون اور ان ایڈز کے اوپر سے بھی جب آپ آپ کا یوزر کوئی چیز جو ہے وہ جا کے خریدے گا تو آپ کو آپ کے ایمازون کے اندر اس کا بھی کمیشن جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے سر اس ایڈ کے پیسے ایمازون پہ پے کرے گا پھر نہیں ایمازون نے کیوں پے کرنے ہے کوئی پیسہ نہیں پے کرنا بیٹا ہم نے اس کی ایسیو کرنی ہے ایسیو کر کے لوگوں نے ہماری سائٹ پہ آنا ہے ہماری سائٹ پہ آکے انہوں نے یہ چیزیں اگر ریویو میں سے کچھ چیز پسند نہیں آتی تو یہاں پہ آپ لوگ اس ایڈ کو اٹھاؤ ٹھیک ہے اگر میں اس ایڈ کو طرح سٹیکی کر کے دیکھتا ہوں اس کے اوپر کلک کیا ایڈوانس میں گئے اور یہاں پہ ہمارے پاس موشن ایفیکس اگر لگانے آئے تو موشن ایفیکس لگا سکتے ہیں یہاں سے اس کی جو سٹیکی نیس ہے وہ میں نے کر دی ٹاپ ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اپ ڈیٹ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ ایڈ ہماری جو ہے وہ اب سٹیکی ہوگی پہلے پیج لوڈ ہوتے ہیں ہماری جو چیزیں وہ نظر آئیں گی جو کٹیگریز ہیں وہ نظر آئیں گی اور پھر اس کے بعد جب یہ ایڈ ایڈ کے اوپر آ جائیں یہ چیزیں ہیں تو یہ ایڈ جو ہے ہماری سٹیکی ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ والی پروڈکٹس وہ ہمیں نظر آنی شکل ہو جائیں اور کوئی خدمت میرے لائک ہے تو میں نے داستے ٹھیک ہے جی یہاں تک چیزیں کلیر ہیں سر how can I join آڈیو I have some questions to discuss on آڈیو ابھی داپیسہ کریں کہ مجھے کلاس کے بعد کال کر لیں تو کال پہ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ چیزیں اب یہ دیکھا ہے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے 10 best portable air conditioners in 2020 تو یہاں پہ یہ کون سی ایڈ ڈکھا رہا ہے air conditioners کی portable air conditioners کی ٹھیک ہے یہ amazon کی خوبصورتی ہے یہ کہیں چیزیں اور نہیں ملیں گی پھر اس کے بعد ایک اور پوسٹ کی تھی ہم نے کیا نام تھا اس کا ڈیجیٹل فوٹو فریمز ڈیجیٹل فوٹو فریمز ٹھیک ہے اس کے اوپر آئیں گے اس کو بھی تھوڑا سا وہ ابھی اس کی جو کیشیں ہیں وہ کلیر ہوگی اور جب یہ چیزیں چلیں گی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اصل میں product جو ہے وہ ڈالی نہیں ہے یہاں پہ وہ content جو ہے وہ نہیں ڈالا تو وہ اس کی حساب سے جو ہے یہاں پہ ہم کرتا رہے تھا یہ ہونا تھا اس کو میں رویو کر لیتا ہوں ونڈ بریکر تھا بھی فوٹو فریمز نہیں تھے ابھی تک اس کی ایڈز ملی نہیں ہے جیسے ہی ایمازون سے یہ ایڈز فیچ کرے گا تو اس پیج کے اوپر بھی اس کی جو ایڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھنا شروع ہو جائیں گی یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں نمبر نہیں آپ مسینجر پہ کال کر لیں آبی ٹھیک ہے مسینجر پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے بعد اگر کسی کو اب کیٹگری کا پیج دیزائن کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے یہ کیٹگری کے اندر ابھی سمپل مطلب دیکھو یہ چیزیں نظر آرہی ہیں کہ ٹائٹل ہے اس کا کوئی فیچرڈ امیج بھی نظر نہیں آرہا اس پوسٹ کا تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کون بتائے گا میں اس کو بند کر رہا ہوں اور میں اور میں چاہ رہا ہوں کیٹگری کیا کرنا ہے اس کے لیے اس کے لیے پوست ہیں اور یہ ہیں ہمارے پیجز یہ اس کا پیج ہے یہ توسی پس ابھی کوویٹ کا اور 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 ابھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہوتی ایفیڈیٹ ڈسکلویر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ اس کا ایڈسن سے اپروف کروانا ہوتا ہے یہ اس کا ایفیڈیٹ ڈسکلویر ہے ابھی اس کی کوئی ڈیزائننگ آپ لوگ اپنی ملزی سے کر سکتے ہیں اس کا ٹائٹل کیسا لگنا چاہیے اس کا جو ہے وہ فیچرڈ امیج اس کی ہونی کہیے پیج کا ٹیمپلیٹ بنائیں گے بلکل بنا سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے سیم وہی طریق ہے ٹیمپلیٹس کے اندر جانا ہے اور سنگل سیلیکٹ کرنا ہے ایڈ نیو کر کے ٹھیک ہے ایڈ نیو کریں یہاں سے سنگل سیلیکٹ کریں اور سنگل کے باد یہاں سے پیج سیلیکٹ کردیں کہ آپ نے پیج بنانا ہے پیج کے لیے ٹیمپلیٹ کریٹ کرنا تو پیج پھر اگر آگے جو ہے وہ آگے جانا ہے تو ہمارے پاس یہ ٹیمپلیٹس ہیں میں کیٹیگری پیج کی بات کرنا تھا کہ کیٹیگری پیج اب ہم نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے تو ہم اپنے اس ویب سائٹ کے ٹیمپلیٹس میں جاتے ہیں تھا کہ ہم اپنی جو ویب سائٹ کی کیٹیگری پیج ہے جو کیٹیگری پیج ہے اس کا لی آؤٹ بھی طرح تھوڑا سا اچھا کرتے ہیں تو اس کے لیے میں چیزیں ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ اب آپ لوگوں نے آرکائیوز کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے کیٹیگری بنانے کے لیے اور اس کا اپنی مردی سے کوئی بھی نام رکھیں کیٹیگری اور کریئیٹ ٹیمپلیٹ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہم لوگ بات میں سیٹ اپ کر لیں گے ڈسپلی کنڈیشنز کے اندر جار کے ہم آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آنا ہے جی آرکائیو کا ٹائٹل ٹھیک ہے جی آرکائیو کا ٹائٹل آ جائے گا جو بھی آرکائیو ہوئی ہماری اس کا سٹائل کر لیں گے اس کی سٹائل کے اندر اس کا کلر کریں گے پہلے اور اس کو تھوڑا سا سینٹر لائن کر دیں گے زیادہ نہیں تھوڑا ٹھیک ہے سینٹر لائن ہو گیا پھر اس کے بعد اور کیا چیزیں ہیں اس کے بعد اب آرکائیو کی پوسٹ یہ دیکھیں آرکائیو کی پوسٹ یہاں پہ لگانی ہے اچھا آرکائیو کی پوسٹ ہے وہ آپ لوگوں نے منیج کرنی ہے آہ ایمیج پوزیشننگ ہے میزنری ہے اس کی ذرا ہم نیل اچھا کر دیتے ہیں ہم یہ کیٹیگری پیج ذرا ایسا ہو ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ٹائٹل دکھانا ہے ہم نے ہمیں ڈیٹ اور کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دکھانے کی اس کو ریموف کر دیا ٹھیک ہے اور ریڈ مور کا بٹن ٹھیک ہے دکھانے نے ایکسرپس آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو جس پوسٹ کو آپ لکھتے ہو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں پہ آجت ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ شو کروانا چاہتے ہو ان کو تو کرواو نہیں کروانا چاہتے تو ان کو ہائیڈ کر دو تو یہ پوسٹ ایکسرپس جو ہیں وہ دیکھو ہائیڈ ہو لیکن کیٹیگری پیج کے اوپر تھوڑا سا دکھا لینا چاہیے پھر اس کی ویڈ کتنی ہوگی ٹوٹی فائی ورڈز یا پھر زیادہ ورڈز لیٹس اپوز میں اس کے ون ہنڈرڈ ورڈز دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے پھر وہ ون ہنڈرڈ ورڈز کو فیچ کرے گا اور یہاں پہ دکھا دے گا تو اب آپ کی اپنی مردی ہے کہ آپ نے اس کی کتنے دکھانا ہے ٹوٹی فائیو کر لیتے ہیں ہم دوبارہ سے ٹھیک ہے ریڈ مور ہے اس کو اوپن نیو ونڈو کرنا ہے تو اوپن نیو ونڈو کر دے ریڈ مور کے اوپر کلک کرے گا تو نئی ونڈو کے اوپر وہ چیز آٹوماتیکلی نیوگیٹ کر جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ پیجی نیشن آ جاتی ہے وان ٹو تری تو اس کی پیجی نیشن کے اندر جا کے اب آپ لوگ اس کو نمبر کے اندر مینج کرنا چاہتے ہیں یا پریویس اور نیکس کے اندر مینج کرنا چاہتے ہیں پریویس اور نیکس کا مطلب کہ اب پاس پوسٹیں ہم نے اس پیج کے اوپر دکھا دی ہیں باقی اگلے پیج کے اوپر جا کے دیکھو ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں سے اس کی پیجی نیشن جو ہے وہ نن کر دیتے ہیں کہ جی بلکل نہیں پیجی نیشن نظر نہیں آنے چاہیے ہمیں اور ہم لے اوٹ کے اندر جا کے جو ہے اس کی یہ ایڈوانسٹ ہے ایڈوانسٹ کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے نتنگ فاؤنڈ کا جو میسیج ہوتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب اس کو آپ نے ایسے مینج کرنا ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے نا یہ ہے آرکائی پوسٹ والا اور اگر میں اس کو یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایک اور بھی ویجٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو دکھانے کے لیے اور وہ ہوتا ہے پوسٹ کا ویجٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار یہ یہ والا جو ویجٹ ہے پوسٹ کا تو ان پوسٹ کو بھی آپ لوگ دکھا سکتے ہو ڈپینڈنگ ان کے اوپر کیوری لگاؤ اور اس کو اس حساب سے جو ہے وہ مینج کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ فیلحال میں آرکائی پوسٹ ہی رہنے دیتا ہوں اور کوئی چیزیں اس کے اندر اگر لکھنے والی ہیں تو آپ لوگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چیزیں کو اس طرح جو ہیں وہ مینج کر سکتے ہیں اچھا میں ابھی فیلحال اس کو میں پبلش کر کے آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو میں وہ دکھا دیتا ہوں کنڈیشن ایڈ کر لیں ایڈ کنڈیشن آل آرکائیز یا پھر آپ نے یہ کٹیگریز یہ پوسٹ آرکائیز کے اندر کٹیگریز سیلیکٹ کی ساری کٹیگریز کے اوپر یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے جی سیو اینڈ کلوز کر دیا تو یہ یہ یہاں پہ اب پبلش ہو جائے گا تو میں دوبارہ سے اب جا رہا ہوں ایسیو گروز ڈاٹ ٹول کے آہ ڈبلیو پی ایڈمن کے اندر چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے اب جو کٹیگری پیجز ہیں وہ کیسے ہیں تو یہ ہمارے پاس پوسٹ ہے اور پوسٹ کے اندر یہ کٹیگریز ہیں اس کے اندر الیکٹرونکس ہے تو الیکٹرونکس کو میں ویو کرتا ہوں تو یہ میری الیکٹرونکس کی جو کٹیگری ہے اب وہ اس کا یہ دیتا ہے وہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ نہیں ہے چیزیں کلیر ہیں یہاں پہ بھی اصل میں ہم نے ایکس اپس لگائے نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ اس کے ایکس اپس یوں نہیں ہو رہے وہ جو پچیس پچیس ورڈز کے تھے ٹھیک ہے تو اس کو باپ لوگ اس طرح مینج کر سکتے ہیں یہ انکٹیگریز ڈ پوسٹ ہیں ان کو ویو کر لو کون کون سی گئیں گے تو اب انکٹیگریز کا بھی یہ اس طرح جو ہے وہ میں ذرا رہا ہے باپ لوگوں کو اور اور کیا ہے فیشن فیشن کو دیکھ لیں پومنٹ کچن کے اندر ایک پوسٹ ہے تو اس کو دیکھ لیں جو نئی پوسٹ ہم لگا چکے ہیں تو اس کا ایکس اپس بھی یہاں پہ اس طرح رہا ہے اس کو بھی اس کا اپر مارجن تھوڑا سا کم کریں گے تو کٹیگری بھی ذرا اوپر چلے جائے گی اور یہاں تک ہماری چیزیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں کمپلیٹ کوئی سوال ہے کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم ہے ان چیزوں کے اندر تو you are open to the questions کوئی بھی سوال amazon affiliate website creation کے related ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اب ہم نے move on کرنا ہے next چیزوں کے اوپر next topics کے اوپر کچھ plugins ہیں جیسے pros and cons کی بات کر رہے ہیں کل کو اس کو دیکھیں گے اور کچھ plugins ہیں جس کے اندر ہم نے یہ اپنا یہ جو footer ہے اس کو دیکھنا ہے تو ان plugins کی جو ہے وہ ساری کی ساری جتنی بھی formatting ہے وہ ہم کل کو complete کر کے انشاءاللہ اس chapter کو بھی close کر دیں گے اور then ہم php اور my scale کی طرف جو ہے وہ move کر جائیں بہت کم ٹائم ہے اور اس ٹائم کو utilize کریں ضائع نہیں کریں اور جتنا جلدی learn کرسے اب دیکھیں کل میں دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے ہم جو ہے وہ بات کی اب وہ کل والے جو ڈیڑھ گھنٹے جو چیزیں پڑی ہیں اب وہ نہیں اگر کسی کی clear تو آج جتنا بھی knowledge ہم نے یہاں پہ discuss کیا جتنی بھی چیزیں discuss کی ہیں وہ کیسے clear ہوں گی وہ پرانا والا burden ابھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ سار پہ ہوگا تو اگلا burden پڑ جائے گا تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ان چیزوں کو manage کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو ان کو تھرہ focus کے ساتھ time دے کے چلیں گے تو یہ پھر آپ کے کام آئیں گی ورنہ یہ آپ کے لیے ایک پہاڑ ایک ہوا بنتا جائے گا اور لگے گا کہ شاید پتہ نہیں کیا آپ کیا چیزیں پڑھنی ہیں ہم نہیں آپے اور ہم نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے burden ہو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس کو بوجھ سمجھ کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود سے اس کے اندر آپ کا interest develop ہو اور آپ خود سے شاک سے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہو کیونکہ انسان یا تو شاک سے کر لیتا ہے یا پھر در سے کر لیتا ہے در سے بھی نہیں کرتا بہت مشکل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے یا teachers کے ڈر کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی کسی اچھے مقاب کے اوپر پہن جاتے ہیں یہ صرف آپ کا شاک ہوتا ہے آپ کی لگن ہوتی ہے جو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کے اوپر motivated رکھتی ہے کہ یار میں نے کچھ سیکھنا ہے میں نے کچھ کرنا ہے اور کچھ اپنا کرنا ہے اپنی life کے اندر تو یہ اس کے لیے time دینا پڑے گا یہ کوئی part time job نہیں ہے freelancing کو میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اچھا بیٹا تم job کر رہے ہو تو تم جو ہے وہ job کے ساتھ ساتھ freelancing بھی کر سکتے ہو میں کہتا ہوں ساری ساری پورے کا پورا چوبیس گھنٹے بھی آپ اس کو دو تو کم ہے اتنی زیادہ learning ہے اس کے اندر اور اتنی زیادہ چیزیں ہیں سیکھنے والی جس کو utilize کر کے پھر دینے اب اب دیکھو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ اب آپ کا فرض ہے کہ بیٹا اس کو ساتھ ساتھ آپ نے fiverr کے اوپر بھی لے کے جانا ہے اور fiverr کو جو ہے وہ اب explore کرنے کے ان skills کو ہم fiverr کے اوپر کیسے بیٹ سکتے ہیں میں نے پہلے دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بھی چیز ہم یہاں پر پڑھ رہے اس کو ساتھ ساتھ fiverr کے اوپر لازمی implement کرتے چاہے آج ہم نے ایک lecture practice کر لیا پڑھ لیا یہاں پہ میں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس بائیس گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں ان بائیس گھنٹوں کے اندر آپ کیا اس ڈیڑھ گھنٹے کے کام کو practice نہیں کر سکتے implement نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی priorities کو change کریں اور اس کو time دینا شروع کریں اب آ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ time دینا شروع کریں یہ مطلب یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت پہلے جو ہے وہ کر لینی چاہیے کہ دو مہینے سے زیادہ ہو گیا ہمیں time جو ہے ایروزگار میں جو ہے یہ training لیتے ہوئے اور پہلے دن سے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بار ہا بار ہا یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بیٹا ساتھ 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 چیزوں کو لے کے چلو نہیں تو یہ ان کو پھر حضم کرنا آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر ایک بلک کٹھی ہو جائے گی اور وہاں پہ پھر آپ کی جو آپ کا دماغ ہے وہ پھر آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ اتنی چیزیں آپ نے حضم کیسے کرنی ہے تو اس کو ایک تو implementation کرو اس کی ساتھ ساتھ اور یہ دیکھو کہ اس کو fiber کے اوپر سیل کیسے کرنا ہے fiber کے اوپر ہمیں یہ کیسے ایک اچھا future دے سکتی ہے fiber کے اوپر ہم اپنی services کے packages کیسے create کر سکتے ہیں ہم نے post کرنا سکھایا تو ایک post ہے اب ایک website جیسے میں کل آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میرے ایک project کے اوپر یہ ایک project ہے نا سیبسکائی اس طرح کہ مطلب جو micro niche کے project ہیں وہ تین چار اور ہیں ٹھیک ہے پھر micro niche کے دعاد ہے اب ایک بندہ جو کہ ایک چھوٹا سا freelancer ہے فیصلہ باد کے کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے اور ایک بندہ جو نیو یورک سٹی کے اندر بیٹھا ہے ایک بندہ جو لندن کے اندر کام کر رہا ہے ایک بندہ جو ہے وہ Canada کے اندر بیٹھ کے یہی کام کر رہا ہے اس کے projects کتنے زیادہ ہوں گے یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کا کام ختم نہیں ہوگا اور جتنا زیادہ اس کے اندر آپ جاتے جاؤ گے جاتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے فائد ہے ایک post کو format کرنے کے یار بہت بھی گر جاؤ گے بیس ڈالر تو پھر بھی آپ لوگے دس ڈالر تو پھر بھی لوگے پندرہ تو لوگے ایک ایک website کے اوپر دو دو سو product پڑی ہوئی ہے دو سو کو آپ ضرور دو درہ بیس کے ساتھ ایک بندہ جو ہے cross twenty ٹھیک ہے چار ہزار ڈالر بن رہا ہے ایک client آپ کو چار ہزار ڈالر دے کے جا سکتا ہے صرف ایک چھوٹی سی service کے اوپر چار ہزار ڈالر کا مطلب بتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں depend کرتی ہیں آپ کے communications کے اوپر ٹھیک ہے تقریباً کوئی ساڑھے چیل آگ رویہ بندہ ہے ٹھیک ہے ایک client ہے یہ اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے clients ہیں جو فائیور پہ already اس طرح کے orders دے رہے ہیں آپ نے ایک post اس کو اچھی طرح سے customize کر کے دی اس کا layout اچھا بنا کے دیا اس کے بعد یار اس نے ساری post تو آپ سے ہی کروانی ہے جب آپ اس کو satisfy رکھو گے اس کو quality service provide کرو گے ہمیشہ over deliver کر کے دو گے تو کیوں نہیں آپ کا گرویدہ ہوگا اور آپ سے بار بار services دے گا ٹھیک ہے تو question ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں کچھ چیزیں discuss کرنے والی ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم اب جو next topics رہ گئے ہیں ہمارے وہ ہم انشاءاللہ کل کو جو ہے وہ practice کریں گے دیکھیں گے کہ کون کونسی چیزیں ہیں جو ایک ایمازون affiliate website کے اندر ہونی چاہیے اور ان کو کو کیسے جو ہے وہ set up کیا جا سکتا ہے sir which wordpress hosting you recommend i think آپ نے تھوڑا سا late join کیا ہے already میں students کو recommend کر چکا ہوں ایک hosting ہے جو کہ پاکستان کے اندر services sell کر رہی ہے اور پاکستان کے جو local students ہیں یہ ایک he is one of my student اور shared hosting جو ہے وہ sell کر رہا ہے آپ اس کی website کے اوپر جا کے اسے contact کر سکتے ہو اس نے کوئی اپنا number chamber بھی share کیا ہو ہے اور اس کے یہ packages ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیں اور اسے آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں ان کو پاکستان کے اندر جائز cash میں یا جو بھی آپ کا ہوتا ہے payment methods easy پیسہ bank transfer وگرہ easily آپ کر سکتے ہیں آپ کسی card وگرہ attach کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے یہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے اس کا website کا نام ہے hosting you ڈاٹ ڈاٹ کوم موٹیویشن لیول پیک پہ پہنچ گیا سر بس اب کام کرنے کی بات ہے یہ ساری ساری جو خالی موٹیویشن ہے نا یہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے میں ان منٹور کی طرح نہیں بننا چاہتا جو آپ لوگوں کے دماغوں کو ایک گوبارے کی طرح منا دیتے ہیں اس گوبارے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوا بھر جاتی ہے اتنا زیادہ ہوا بھر دیتے ہیں وہ کہ جی وہ کہتا ہے آج ہی ہم نے جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریس جو ہے وہ پہر کر لینی ہے تو وہ پھر مبارہ جو ہے وہ ایک دن ایسا پھٹا ہے کہ آپ پھر پیچھے جو ہے وہ سارا کچھ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کو ان طرح ان لوگوں کی طرح جو ہے وہ چیزیں نہیں بتانا چاہتا جو صرف باتیں کرتے ہیں میں نے ہمیشہ سے صرف باتیں نہیں کی میں نے جو بھی کام آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ وہ خود سے پہلے کر کے دکھایا کہ آپ نے اس کو اس طرح سے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے بجائے اس کے کہ ہم پہلے ہی آ کے پہلے دن ہی باتیں کرنے ہی شروع کر دیں جی ای کامریس جو ہے وہ اس کا اتنا پٹینشل ہے زانہ لاکھ روپے آنے لگ جائیں گی تو انسان جو ہے وہ ایک اس کے دماغ کے اندر نا ایک پھر وہ ایک ایکسپیکٹیشن لیول اس کا بڑا ہائی ہو جاتا ہے اور جب وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتا ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں وہاں پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ جب تک آپ اس کے درستے خود سے گزرتے نہیں ہو تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب دیکھو نا میں نے کوئی چیز ایمپلیمنٹ نہیں کی میں نے خود سے کبھی کوئی ایک آمرس سائٹ سٹارٹ نہیں کی میں کوئی ایک آمرس بزنس نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب میں آکے لوگوں کو بتا رہا ہوں بیٹا ایک آمرس ایسے کرنی ہے بتا ہے ایڈ کیسے چلتی ہے فیس بک کی اوپر میں بتا ہے ایک آمرس سائٹ کیسے بنتی ہے تو ان لوگوں سے بچیں جو آپ کے اندر صرف ہوا بھرنے کے لیے آتے ہیں ایسے موٹیویشنل سپیکر سے بچیں ایسے موٹیویشنل گوروز سے بچیں اور صرف اپنا کام کریں اپنے اپنے کام کے اوپر فوکس کریں اور اپنی دیریکشن کو ٹھیک رکھیں اپنے اندر ہوا نہیں بھرنی ان چیزوں کو implement کر کے دیکھنا ہے ایک دفعہ آپ نے اس سمندر کے اندر سے گزر کے دیکھنا ہے اور پھر آپ کو بتا لگے گا کہ اس کی تلقیاں کیا کیا ہیں اور اس کی اسائشے کیا کیا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ میں اگر تھوڑی سی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اب جابز دینے کے لیے پاکستان کے اندر لوگ کیا کیا کچھ نہیں کرتے اور کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو بچارے اپنی ماں کے کنگن تک بیج دیتے ہیں میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جو مطلب گھر کے دیورات اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بیج کے جو ہے وہ لوگوں کو رشوتیں دیتے ہیں کہ یار میری جوب کروا دوں یہ حالات ہیں ہمارے تو یہاں پہ تھوڑا سا اگر ایک اپرچنیٹی ہمیں مل رہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنا کام گھر پہ بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں کوئی ہیٹے اٹھا کے ہم نے پانچویں منزل پہ نہیں پہنچانی ہم نے صرف فوکس کرنا ہے اپنی ڈیڈیکیٹیڈلی کام کرتے رہنا ہے اور ایک رائٹ ڈیریکشن کے اندر چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی ہمیں دے گا ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کچھ کمنٹس ہے سر اکیس انڈ بائی سیپٹیمبر کے لیکچر پلیز اپروڈ کروا دے اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں آپ نے کہا تھا سکول مینجمنٹ سسٹم کی سائٹ بنانا سکھائیں گے میں نے بہت کچھ کہا تھا میری باتوں پر دیان نہ دیا کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں بالکل بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے یار ٹائم دیکھیں کہ بہت کم ہے آپ کے پاس سکول مینجمنٹ سسٹم ویسے ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں لیکن اس کو بھی انشاءاللہ کسی دن ٹائم ملا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکر دوں گا پھر اس کے بعد یہ جو لیکچرز کی بات ہے I have already discussed it with the management کہ آپ سٹوڈنٹس کو اگر وہ پرانے لیکچرز پروائیٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی and they refused اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پولیسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو وہ لیکچرز دوبارہ سے دکھا سکیں اور ان کی بات ٹھیک بھی ہے اور بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جب آپ یہی let's suppose فیزیکل کلاسز لے رہے ہوتے تو میں ایک دفعہ جو کلاس کے اندر فیزیکلی لیب کے اندر جا کے پڑھا دیا وہ میں دوبارہ سے تو نہیں پڑھاتا نا ماہم اگلے دن آکے تو میں اگلا لیکچر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی پنچویلٹی کے لیے ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سے پنچویل ہو جائیں اور پھر بھی چوبیس گھنٹے وہ لیکچر جو ہے وہ available رہتا ہے آپ لوگوں نے پاس تو آپ کے پاس پورے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ دن کے دن میں کسی بھی ٹائم آکے اس لیکچر کو لے کے چیزیں جو ہے وہ کلیر کر سکتے ہیں تو یہ دلیلیں تھیں جن کے آگے میں جو ہے وہ بے بس ثابت ہوا میں چپ ہو گیا اور میں میں پھر ان کو کچھ نہیں کہہ سکا ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ وہ لیکچرز اب آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے اور آپ کو ایسے گزارہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کوشش کیا کریں کہ اب آپ نیکس لیکچرز میں ہیں وہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ اب مس نہ ہو ٹھیک ہے سر جب سے ہم نے لائیو سرور پر کام سٹارٹ کیا ہے تو یہ زیادہ ایزی ہے ایز کمپیر ٹو سبلائم ٹیکس کوڈنگ ہاں جی سانیہ میں نے دیکھا آپ کو پہلے دن ہی یہ چیزیں کلیئر کرنی تھی لائیو لوکل ہوسٹ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ایس ٹی ایم ایل سی ایس ایس کے جو کوڈ ہیں وہ کرنے جب آپ نے ورڈ پس کرنا ہے تو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا لائیو ہوسٹ خریبنا ہے تاکہ اس ویب سائٹ کے اندر کام کرنا اس کو منیج کرنا پھر بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اب کچھ چیزیں میں اس ٹائم پہ کہہ رہا ہوتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو شاید وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ پھر آئندہ آنے والا وقت تو ہے وہ چیزیں پروو کرتا ہے کہ جی وہ جو استاد کہہ رہا تھا نا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس کی جو بات تھی ہوں ہمیں اس ٹائم ماننے نہیں چاہیے تھی ابھی بہت سارے لوگ ہیں ایک تو لوگ مجھے کل پرسوں میں ان کے میسیجز تھا اور میرے لوکل ہوسٹ پہ یہ مسئلہ آ رہی تو میں ابھی تک حیران ہو رہا ہوں کہ وہ لوگ ابھی تک لوکل ہوسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور بھائی مطلب تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے یہ اس لیول کی جب چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو پھر تھوڑا سا لوکل ہوسٹ کو چھوڑ کے بیٹا لائف سرور پہ آ جاؤ گے تو کوئی اتنا دادہ خرچہ نہیں ہونے لگا آپ لوگ دوستوں میں بیٹھ کے تین چار ہزار پے کی پانچ ہزار کی کھانے کھا لیتے ہو تو وہ سال کے لیے آپ کو سروس دے رہا ہے پوری اور پورے سال کے لیے تین چار ہزار پے میں اگر آپ کو یہ مل رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے مطلب اس کے اسے کر سکتے ہو آسانی سے اس کو پھر پورے سال کے لیے آپ پروفیشنل ہی جو ہے وہ اس کے پر ایک سائٹ بنا سکتے ہو ان چیزوں کو لے کے چل سکتے ہو اور ابھی ابھی تک میں آکے کہا رہا ہوں کہ بیٹا سرور خرید ہو لائف سرور خرید ہو اس کے پر کام کر سارا کچھ اب آپ لوگ پورے ڈیویلپر ہو ٹھیک ہے اب آپ لوگ سارا کچھ کر سکتے ہو سکول مینجمنٹ سائٹ بنانی ہے ریال سٹیٹ کی کوئی سائٹ بنانی ہے اب آپ نے کوئی ایمازون سائٹ بنانی ہے ای کامرس سائٹ پورٹ فولیو ویب سائٹ بزنس ویب سائٹ یہ چیزوں جو چیزیں سکھا دی ہیں اب آپ لوگوں کو آپ کے لیے اب کسی بھی قسم کی ویب سائٹ ڈیزائن کرنا ڈیویلپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے سر گو ڈیڈی سے پرچیز کر لیں گو ڈیڈی سستہ تو دیتا ہے پہلے سال آپ کو ایک ڈومین جو ہے وہ میرا خیال ہے آٹھ سو یا سات سو آٹھ سو روپے میں دے دے گا پھر اگلے سال وہ پھر آپ سے ڈبل پیسے چارج کرے گا تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ آپ کو اٹیچ بھی کرنا پڑتا ہے کارڈ اگر آپ کے کارڈ کے اوپر آن لائن ٹرانزیکشن بینک کی طرف سے آن نہیں ہے تو اس طرح کی نا کچھ سٹوڈنٹس کو مشکلات آتی تھیں کہ جی ان کے پاس بینک بینک اکاؤنٹ نہیں تھا کارڈ اٹیچ نہیں ہوتا تھا تو پھر میں اس لیے ان کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستانی کسی جو ہے وہ سرور سے سرور تو ظاہری بات ہے ان کا بھی یو ایس کا ہوتا ہے لیکن پاس پاکستانی ہوسٹنگ پروائیڈر سے ہوسٹ جو ہے وہ بائے کر لیں اور ان کو جائز کیش کے اندر یا ایزی پیسہ کے اندر ایزی جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کی اپنی مردی ہے آپ جیسے بھی اس کو منیج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کارڈ ہے جس کے اوپر آن لائن ٹرانسکشنز آن ہیں تو آپ گو ڈیڈی سے بائے کر لیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مردی ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے جی گوڈ نائٹ